دوستو دنیا کا ایک بہت بڑا ست یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز فری میں نہیں ملتی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو آپ کو بہت ساری چیزیں فری میں دیتے ہیں آپ یہ سامان خریدو یہ ہم فری میں دیں گے کبھی آپ کو فری میں ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم فری میں چیزوں کو پانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جس کی ایکچولی ہمیں جروت ہی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں کوئی بھی چیز اگر فری میں آفر گی جاتی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے کئی بار ہم ٹیلی ویزن پہ اس لیے کوئی پکچر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ فری میں رہتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دو گھنٹے کی پکچر دیکھنے میں اکثر ہمیں تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور ہم ایک گھنٹے تک صرف ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بھلے ہی مووی آپ نے فری میں دیکھی لیکن آپ کا ایک گھنٹے کا سمیہ جو ہے وہ بیٹھ ہو گیا اور اسی طریقے سے جب ہم کوئی باجار میں سامان خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کوئی چیز فری میں دی جاتی ہے تو ہم بینا مطلب کی چیزوں کو خرید کرتے ہیں تو ہمیں فری کی چیزوں سے بچنا چاہیے اور نہ کیول ہمیں فری کی چیزیں نہیں لینی چاہیے بلکہ ہمیں فری میں کوئی چیز دینی بھی نہیں چاہیے جیسے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ہم فری میں لوگوں کو صلاح دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ جو مفت کی صلاح ہوتی ہے اس کو کوئی بھی value نہیں کرتا ہے اس کی کوئی importance نہیں ہوتی ہے اس لئے ہمیں مفت میں کسی کو کوئی چیز دینی بھی نہیں چاہیے اور مفت میں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہم لے بھی نہ موسیقی